سوندہ مہینہ لگ بگ ختم ہو گیا ہے سوندہ مہینہ دو سو لیند پنجاب دے اندر بڑیاں بارشاں ہیاں بہت بارشاں ہیاں کتے حبس ہوئی اندی سی کتے بارش آئی اندی سی کتے فیر توپنیکل اندی سی اس طرح سسٹم چالدہ رہا جیتنا کہ ہونوی اس وقت بھی بارش ہو رہی ہے اس طرح دو سو بار بارش ہو رہی ہے چھاتے پورا شرلٹا واجریا بارش دا پا دو دہ مہینہ یا یا شروع ہو گیا سوندہ مہینہ دی سنگراند آپا سنی سی آج آپا پادروں دے مہینہ دی سنگراند سناؤں گے جنہوں پادروں ہی پادروں ہی کہن دے نہیں گیانی سنت سنگھ مسکین جی دی دو سکتہ ہونے دیکھنیا کہ اندہ کی اتحا سے بھادروں دے مہینہ دا اپدیش اور اس مہینہ دا جو نام رکھے آگیا ہے بڑا وگیانک بھادویں دو بھا کھن دیچ برکھا کھن دیچ دوپ کدھی ٹھنڈ ہو جانی کدھی گرمی ہو جانی کدھی زور دا وٹ پہ جانا کدھی ٹھنڈی پاون چل بہنی ایک کوئی مہینے دیچ ایک دو ترہ دے بھا کدھی باؤت کرڑی دوپ سینی اوکھی کدھی زور دی بوچھار برکھا پھر کدھی وٹ پہ جانا کدھی ٹھنڈی پوہار یہ دو وپریت اوستانا حالتا بھادروں دے مہینے دیچ واپردیاں نے اس واسطے اس مہینے دا یہ نام بڑا سندر رکھے آگیا ہے بھادویں بھادویں دے مہینے دا اوپدیش کردے ہوئے گروہ ارجن دیو جی مہاراج فرمان کردے نے بھادویں بھرم بھولانیاں دو جے لگا ہے بھادویں دے مہینے دا اوپدیش جیو روپی اسطری بھرم دیچ پہ گئی پرماتما نال حیت ہے پر پرماتما تو بینا دو جے نال بھی حیت ہے وپریت دشا دیچ بھی اوستانا مانسک برتیاں جا رہی ہیں دو پاسی دی کچ دو پاسی دی دھاونا چھن دیچ شانت مہی بیٹھی ہے چھن دیچ کرودت اکثر دیکھن دیچ ایسا ہے بہتے منوک تے بس بھادروں دا ہی مہینہ بڑھن کے رہ جان دے نے کدھی شانت مہی کدھی کرودی کدھی بڑی دیعات پن ہو جان دیئے کدھی بڑے کٹھور کدھی بڑے ملن سار دکھائی دیں دے نے پر کدھی بہت گھرنا تے نفرت نال بھرے ہوئے اے دو طرح دے بھا اے دو دشاوان اگر جیون بھر اے دو بپریت دشاوان بنیا رہن تو او منوکتے ایسا ہے جیسے کہ بھادروں دا مہینہ دو بھا اس واسطے بھادروں دے مہینے دا اپدیش کردے میرے پادشاہ کندھنے بھرم پہ گیا بھا جو سمجھئے او ہووے نا اسنو کندھنے بھرم ماد ہوئے کیا کہیے بھرم ایسا جیسا مانیے ہوئے نہ تیسا جیسا منیے ویسا ہوئے نہ انو کندھنے بھرم جیسے گہرے اندکار دچ رستے دچ پئی ہوئی رسی سب دکھائی دیندی ہے پر سب ہے تے نہیں بھرم ہے جگت دچ جنا پدار تھا دچ سانو رس دکھائی دیندہ ہے سکھ دکھائی دیندہ ہے بس سکھ دکھائی دیندہ ہے ہے نہیں بھرم ہے سکھ تے کیول پربو نام دے چھے پربو چنتن دے چھے پدارت تے کیول شریردیاں لوڑا دی پورتی کردے سکھ نہیں دے سکدے اند نہیں دے سکدے لوڑا دا پورا ہو جانا اور گل ہے تے سکھ تے اندت ہو جانا یہ عوستہ کچھ ہو رہے تو بھادروں دے مہینے دا اپدیش کردے دھنگرو ارجندیو جی مہاراج دا فرمان بھرم پیدا ہو گئے اور بھرم دیشتے پھر بھولنا ہی ہے ٹھوکرا نے دوجہ پاسے پیار پہ گئے لکھ سنگار بنایا کارج ناہی کیت لکھان تران دے دھارمک اڈمبر کیتے نے وارت رکھے پنیا مسیہ منائیے تیر تھاندہ رٹن ہے تران تران دے دھارمک چن دھارن کیتے نے پر اندر بھرم ہے اندر دو بھاؤ نے تو ملاپ دا ایجڑا کم ہے اس سرے نہیں چل رہیا پربو ملنا نصیب نہیں ہو رہیا اور ساری دا سارا کیتا ہویا سنگار ویرث جارے ماتھ گودائیں پٹیاں بھریے مانگ سے دورے پر اگے گئی نہ منیاں مروں بیسور بیسورے چوڑا بھن پلنگ سے موندے سنبائی سنبہ ایتے ویش کریں دیے موندے سورا تو او راہ ای جو تن چوڑا پینے ہیں انہوں پلنگ دے پاوے نال ہی توڑ دے زور نال کیوں تیریاں انہ باوانو پتی دا کنٹ تے کدھی نصیب ہویا نہیں پتی دا ملن تے نصیب ہویا نہیں تی جنا باوانو کدھی پتی نے پکڑیا نہیں تی جو باوان کدھی ہار نہیں بڑیا کنٹ دا توڑ دے چوڑے نو اتنے زور نال پاوے تے اپنا ہتھ مار تیری باویں ٹوٹ جائے اے چوڑا بھی ٹوٹ جائے گرنانک دیو جی مہرائی دا اے پرم واق وڑھن سراغ دا چوڑا بھن پلنگ سیوں مندے سن باہی سن باہا پلنگ دے پاوے نال توڑ دے چوڑے نو پر صرف چوڑے نو ہی کہوں انہ باوانو بھی توڑ دے کارن کیوں سن باہی سن باہا اے تے ویس کریں دیے مندے سورا تو اب راہا ماتھ گندائیں پٹیاں پر یہ مانگ سندورے اگے گئی نمانیاں مروں بھی سور بھی سورے شنگار تے اوہی مہان ہے جو پیارا لگے پروان ہو جائے نتی شنگار ویرث چلا جاندہ ہے تو سدگر اتھے فرمان پہ کردے نے بڑائی دھارمک شنگار کیتا تے دھارمک شنگار ہے پرماتما دی پرسندہ لئی پربو دی پرسندہ لئی ترہ ترہ دے دھارمک دنیا دیچ دھارمک چن نے دھارمک روپ ریکھا ہے دھارمک شنگار نے پر شنگار اوہی مہان ہے جو پرماتما نو پیارا لگ جائے تے پرماتما نو پروان ہو جائے اے سواستے ساہب گیندھ نے لکھ شنگار بڑایا کارج ناہی کیت لکھا ترہ دھارمک اڈمبر کیتا کرم کان دیچ توں پر ویرت ہویا پر کم سرے تے چڑیا نہیں اے جیو اس ترہی سارے کرم تو کیتے سارے دھارمک چن تو دھارن کیتے پر پرماتما دا ملاب تے ہویا نا تو سنگار تے ویرت چلا گیا اے میں چلا گیا جت دن دےہے بینس سی تت ویلے کہسن پریت اے سونی دے ہی جسنو توں ہر وقت شنگارے ہیں سمارے ہیں اور پیار کیتا ہے بڑی فازت نال اسنو رکھے ہیں اور بڑیانال سنبند جوڑے ہیں اور بہت سارے تینو سنبندی سمجھ دینے پر جس دن اس دے ہی دے چون پران پنکھےرو اڑ جانگے اے ہی سنبندی کہنگے ایت پریت ہے کڑو گھر دے چون چھتی کڑو جلدی کڑو تت ویلے کہسن پریت پکڑ چلائن دودھ جم کسے نہ دینی دیت نوے سنبند جوڑن گے جم دوتاں دے نوے جنم اگلے جنم پر یہ ہون کڑے جنم دے چلا گیا جم دوتاں نے انہاں جنماں نے کڑے جنماں دے چھ پا دیتا ہے یہ کسے نہ کوئی پتا نہیں پرانے سنبندیاں نہ کوئی پتا نہیں کہ کتھے گیا کڑی تھا جا کے جمیں کتھے گرب دے چھے پرویش کر گیا کڑے گھرانے چلا گیا کسے نہ کچھ بھی بہت نہیں کسے نہ کچھ بھی جو ہے پتا نہیں لیکن ردن ہے دکھ ہے کہ بچھوڑا ہو گیا دے ہی بچھڑ گئی سہب اگاں چل کے فرمان کر دینے چھڑ کھڑوتے کھنے ماہیں جن سے وہ لگا احید بڑا پیار سی جنانال بڑا سنے سی جنا تو صدقے ہونو قربان ہونو ہر وقت جی کردہ سی ایک چھن دے چی ساتھ چھڑ گئے اور صرف مرگھٹ تکدہ ہی ساتھ نبھائے تنہائی چھوڑ کے چلے ہائے سمندھ ٹوٹ گئے تو سہب کہنے ہاتھ مروڑے تن کپے سیاو ہوا سی آخری پران جد نکل دیں دھارمک ودوانا دا ایسا کہنا ہے کہ آخری پران نابی دے چون دیں جسنو دھنی بھی کہنے دھنی دراصل دھن اتھوئی 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 دیئے آواز اتھوئی 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 دیئے اور جد دھونیتوں اے آواز اٹھ دی ہے نابیتوں اے آواز اٹھ دی ہے اسنوں کہنے پرا بانی اور اے آواز جد ہردے تک پہنچ دی ہے انہوں کہنے پسند دی اور اے جد کنٹ تک پہنچ دی ہے انہوں کہنے مدمہ اور جد رسنا بیان کر دیں دی ہے اسنوں کہنے بیکری یہ جو زبان بول رہی ہے اس سبتوں پہلے نابیتوں اٹھ دی ہے آواز اس واسطے نابیتا ایک نام ہے دھونی عام جگت نے کدھی دھیان نہیں دیتا کہ نابیتوں دھونی کیوں آکھے آ جا رہے دراصلے دھونیتا مرکز ہے دھونیتوں اتھوں اتھ پنوں دی ہے آوازتوں اٹھ دی ہے جتنا بھی اسی پہ بول دیں ہاں کہیں دنے دھونی پوری نہیں کھلی نابی پوری نہیں کھلی ادھوری کھل دی ہے اور اس دیچ اسی اے بول بار پرگڑ کر دیں ہاں بیکری بانی دے رہا ہی سنسارک یہ نابی پوری کھل گئی ہے تو کہنے پھر اٹھے پیر اندر انحدی دھونی چل پہن دی ہے اوہ بندہ پھر پرماتمہ نو سن دا ہے اور پھر وہ جتنا بول دا ہے انہوں ایسا محسوس ہون دا ہے ہن میں نہیں ہن میں تیرے ہی نہیں ہن جو کچھ بول رہے ہیں پرماتمہ بول رہے ہیں جیسے کہ گرنانک دیو جی مہاراج کہیں دے نے ہن آپوں بول نہ جان دا ہن کہا سب حکم آؤ جیو میں تے اس دے حکم دچ کہہ رہے ہیں بول رہے ہیں وہی بول رہے ہیں میں کتے پہ بول دا جیسے میں آوے خسم کی بانی تیسڑا کریں گیانوے لالو یہ تے خسم دے بول جیسے آ رہے ہیں وہی بولے جا رہے ہیں تو اے بول اٹھے پیر اندر چل پہیں دے نے اور ایس گلدہ سبوت ہے نا بھی پورن تاورتے کھل گئی دھونیں پورن تاورتے کھل گئی ایک ہور عوستہ ہے اس وقت بھی اے نا بھی پوری دی پوری کھل دیئے اوہ ہے موت جد آخری پران نکل دے پران پیراں چو نکل گئے ہتھاں چو نکل گئے اکھاں چو نکل گئے کناں چو نکل گئے سارے شریر دے چو پران نکلے آخری پران اوہ جو نا بھی دیچ ہے اوہ جد نکل دے اسے دا بار بار گرگن صاحب جی مہراج دیچ اشارہ ہے آج کال کھل ہے تیری گانٹڑی آج کال دیچ تیری نا بھی دی گنڈ کھلن والی ہے ایک موت ایسی چوٹ ہے نا بھی کھل دیئے ایک سمرن دی چوٹ جد شکھرتے پہنچ دیئے تاوی نا بھی کھل دیئے اس وقت بھی ایک موت ہو جان دیئے من دی موت ہو جان دیئے نا بھی کھل جان دیئے یا تن دی موت ہو جان دیئے نا بھی کھل جان دیئے نا بھی ایک گنڈ پورن طورتے کھلے گی یا تن دی موت ہوئے یا من دی موت ہوئے اے دے کھلن دے نالی تن مردہ ہو جاندہ ہے اے دے کھلن دے نالی من مردہ ہو جاندہ ہے پر جد من مردہ ہے تے تن زندہ رہن دے اس منکدی زندگی عیشور مئی ہو جاندی ہے پرماتمہ مئی ہو جاندی ہے گنڈ اس دے کھل گئی نابی اس دے کھل گئی اٹھے پیر اس دے اندر دھونی چل رہی ہے پرماتمہ دا نام انحدناد اٹھے پیر اس دے اندر جو ہے وجر ہے اور بار بار اٹھ دیاں بیٹھ دیاں سون دیاں اسے دھونی دیچ مگن رہن دا ہے اسے نو سن سن کے انندت ہون دا ہے اور اے نام جو پراچین سنتا نے رکھے ہے دھونی بلکل ٹھیک رکھے ہے جس وقت اے نابی کھل دی ہے تو بندے دیاں مٹھیاں بند ہون دیاں نے ہاتھ مروڑ دا ہے تانتے کمڑنی چھڑ جان دی ہے دند وجدے نے اے حالت ہوئے تو سمجھنا یا تے من دی موت ہو رہی ہے یا تندی موت ہو رہی ہے سمرن کر دیاں کر دیاں جد من بلکل ختم ہون لگ دا ہے اور سمرن چرم سیماں تے پاؤچ دا ہے ادھون میں کمڑنی چھڑ جان دی ہے دند وجدن لگ پہنے دے نے ایسی حالت نو بیک کے کئی دفعہ گھر والے نکٹ برتی ایسا سوچ بیٹھتے نے کدھر پاگلتے نہیں ہو گیا ان کوئی بخارتے نہیں چڑیا ان کوئی تاپتے نہیں ہو گیا پر پندہ تے بالکل عام حالت دے چوند ہے نوز ٹھیک چل رہی ہون دی ہے ہردے دی دھڑکن بالکل ٹھیک سریر دی ساری کریاں ٹھیک چل رہی ہون دی ہے پر کمڑنی چھڑ جان دی ہے مٹھیاں بند ہوں دیاں نے دند وجدے نے سب کچھ اس گلدہ ثبوت ہے کہ نا بھی کھل رہی ہے اور نا بھی کھل دی ہے یا تے سمرن دی چوٹنال یا موت دی چوٹنال یا من مرن لگے تے کھل دی ہے یا تن مرن لگے تے کھل دی ہے پہچان کیے سہب دستے نے ہاتھ مروڑے تن کا پہ سیاو ہوا سیت ہاتھاں دیچ مروڑ پہندے نے مٹھیاں پیچھ دے کمڑنی چھڑی ہے اور جیسے یہ گنڈ کھلی آخری پران نکلے تن دے سیاہی چھا گئی تے پھر تن سیت چٹا ہو گیا کیونکہ خون پانی ہو جان دے اور شریر اپنا رنگ بدل دے دے ہن سہب کے دن جہاں بیجے سو لنے کرما سندڑا کھیت جو کچھ اے بیج دا ہے اور جیون بھر جو بیجے ہے جو کچھ بیج بیج کے کھا دا ہے تے بیجے ہویا جو کچھ بچ گئے ہے اوئی ہن اگے سنو پرابت ہوئے گا اوئی اے جو ہے کھاوئے گا کھیڑ ساری کرما دی ہے بیجے ہوئے بیجاں دیئے جے ہا بیجے سو لنے کرما سندڑا کھیت نانک پرب سرناغتی چرن بوہت پرب دیت ساہب شریر گروہ ارجن دیو جی مہارات بہت دنوں دے مہینے دا اپدیش کردے ہویاں فرمان کردے نے ارداس کر پری پورن پرماتما دے چرنہ چھے پربو میں شرناغت ہاں تیری شرن دے چاہاں تو مہر کر بکشش کر اپنے گنہ دا جہاز دے تاکہ میں بھو ساگر تو پار ہواں سنسار ساگر تو پار ہواں سے پہادویں نرک نہ پائیے گر رکھن والا ہے جنہ دے سر دے تے گرو رکھ والا ہوئے تے جنہ دے اندر گرو دا پیار ہوئے بھادنوں دے مہینے دا ابدیش اور نرکان دچھ نہیں جاندے اور دکھت نہیں ہوندے اور پیڑت نہیں ہوندے سارا مہینہ انہ دا اند مہی ہوندے بھادویں بھرم بھولی بھر جو بند پچھتانی جل تھل نیر بھرے بھر سروتے رنگ مانی بھر سے نسکالی کیوں سکھ بالی دادر مور لونتے پریو پریو چوے بھبیہ بولے بھویاں گم فیرے ڈسانتے مچھر ڈنگ سائر بھر سبھرے بین ہر کیوں سکھ پائیے نانک پوچھ چلوں گر اپنے جیں پرب تین ہی جائیے بھادروں دے مہینے دا ساہب شریگر نانک دیو جی مہارائی دا دکھاری راگ دے بارہ مہ دچ اچارن کیتا اے اگدیش اے سندیش بھادروں دا مہینہ اس نے بھرم پیدا کر دیتا جوانی واقعی بھادروں دا مہینہ ہے اور بھرم دچ کیونکہ ساف سدگر کیندھ نے بھر جوبن بچتانی پورا جوبن جوانی یوہ آوستہ جوبن آوستہ دے جوانی دے وستوہ جیسیاں ہوں دیا نے صحیح روپ دے نہیں دکھائی دیں دیا وستو کچھ اور ہے دکھائی کچھ اور دیں دیے چیز کچھ اور ہے سمجھ دا کچھ اور ہے ویسے تھی ایک گل سپشٹ ہے کہ زندگی دیاں ایجنیاں تین آوستہ ماں نے بچپنا جوانی اور برد آوستہ ایک بچے نو جو پھل دکھائی دے رہے ہے گلاب دا ضروری نہیں ایک جوان نو وہی روپ دکھائی دے رہے ہوئے انہوں کچھ اور دکھائی دیں دا ہے اور ایک برد اکاسی پنیاسی سال دا برد جد اس پھل نو ویکھ دا ہے تاو کسے اور روپ دے جو ویکھ دا ہے عمر دے تقازے نال سب کچھ بدل دا ہے درشتی بھی بدل دیئے پر جوانی ایک ایسی آوستہ جس دچ بھرم ہی بھرم ہے بچے کول اگیان ہے تاو اگیان دی درشتی ہر پاسے پھیلان دا ہے بڑھے کول گیان ہے او سوچ ویچار نال اور وستو انہوں دیکھ دا ہے تا اپنا دا ہے پر جو جوان ہے ادھے کول بھرم ہے بہت بڑھا بھرم وستو کچھ اور ہے انہوں سمجھ دا کچھ اور ہے چیز کچھ اور ہے جاندہ کچھ اور ہے اندر اچھال ہے خون دیچ جزبیاں دیچ ایس واسطے آم آگیا جاندہ ہے جوانی تے ایک ہڑ ہے تو جیسے ہڑ دیچ بیڑی ٹھیلنی تے پار کرنی اتی کٹھن ہے جوان عوستہ دیچ پویترتا قائم رکھنی تے پربودہ ملاپ حاصل کرنا بہت اوک ہے بہت اوک ہے ساہیب گروہ رجن دیو جی فرید دے سلوکاں دیچ ایک سلوک بڑا سندر اچارن کر دے نے فریدہ عمر سہاوری سنگ سونڈی دے ورلے کے پائن جنا پیارے نے جوان عمر ہووے کنچن ورگی کائی ہووے خوبصورتی ہووے کوئی ورلے ہی جوان نے جو اپنے آتما دی جو ہے سروپتوں تے خوبصورتی تو موہت ہو سکن پریرت ہو سکن بڑھے پہ دیچ تن کروپ ہو جائندہ ہے پر عمر دے تقاضے کر کے من سندر ہو جائندہ ہے وہ دیچ شانتی آ جائندہ ہے کچھ ٹھہراو آ جائندہ ہے کچھ سبر آ جائندہ ہے کچھ دور درشتی آ جائندہ ہے یا یا میں نا تقریبا سارے مہین یعنی سنگران سونیاں یعنی بھائی سربجیت کولو میں گیانی سنسنگ مسکین جی یا ہی تے اے جڑے مہینے دی آپ ہاں سون دے بیسی نا پادروں دی انہوں نا زندگی دنال ڈیفائن کیتا جا رہے ہیں زندگی دنال یعنی کہ انہوں ریلیٹ کیتا جا رہے ہیں اس کا تھا دے بیچے بچپنا جوانی موت موت دا اندھے جی ذکر کیتا گیا اندھی کی خاص وجہ اندھے بیسیکلی یہ بیان کیتا گیا بہا دو ہیں بہا دو برم مطلب کہ دو قسم دے بہا دو قسم دے روئیے روئیے یا بہا کہلو تے پھر انہوں نے دو کہ کدی بارش ہویا یعنی کدی گرمی ہویا یعنی کدی ہوا چلنے لگ مطلب کہ دا روئیے دا پتہ نہیں لگ دا انہوں نے جوڑیا زندگی نال کہ جڑی انسانی زندگی ہے نا زیادہ تار جڑی منوکھنے نا اسی پچاسی پرسینڈ لوگ لالو وہ پاتھوں دی ترہا ہوں دے یعنی کہ انہوں نے کوئی پتہ نہیں لگ دا وہ برم چے جی رہے ہیں برم چے جی رہے نے کسے ٹیم ہونا دے لوگ آئندہ کرود آئندہ کسے ٹیم ہونا دیالو بن جائے دے دیالو بن جائے دے نیک ہوئی ہیں دے کیوں کیونکہ خون جیک طاقت ہندی ہے جسم جیک طاقت ہندی ہے دے انہوں نے بیکھڑنا نظریہ طاقت نہ لہا جاتا ہے ہاں پھر میں دیکھتا پیاسی یہ سنی نا انہوں نے آکھا کہ جی موت دا ٹیم آجندہ او دو میں تنی کھول جن دی ہے جیدو تسی سیمرن کار دے ہو انہا دنا یعنی کہ دھون اتھو پیدا ہندی ہے پھر کنٹ ہندی ہے پھر اس بات زبان تے رسنا تے ہندی ہے پھر اس بات پرگٹ ہو جان دی ہے اس طرح کار کے گال کی تھی پھر گال اے کہ انہوں نے آکھا کہ بچپنا جوانی تے موت اے زندگی دے تن پہلو نے تے انہوں نے ویچ ثابتوں جڑا خطر نہ آکے وہ جوانی ہیں کیوں کہ بندہ برہمچ جی رہا ہندہ پھر انہوں نے آکھا کہ اونا ہار دی ترہا ہے جوانی جی میں سلاب روڑ دا جا رہا ہے روڑ دا جا رہا ہے او دے جی کشتی نو سمالنا مشکل ہے انہوں کنا رہے تے لانا تے سیمیلر اس سے طرح ہی کہ جوانی جی خدا نو یہ جی تے رکھنا یاد کرنا میں مشکل ہے لیکن جنہوں اللہ تعالیٰ دے دے دوے بڑا پہ دے ویچ تے بندے نو پتا اندھا کہ ہونتے میں زندگی دے آخری اسے جا ہونتے میرے کل کوئی ہو رہے گالبات ہی نہیں آگی نہ میرا جسم ساتھ دے رہا اسلام چاہیے اس طرح ہے نا کہ کیا جاندہ اللہ نو سب تو زیادہ جی پیاری عبادت ہے نا جا پساند آندا انسان اوہ جوانی دی توبہ جی دوں بندے نویچے طاقت گناہ دی ہر شہر دی طاقت ہوندے باوجود اور آپ کو ڈارکے اور کلت کام نہیں نہ کاردہ ایج رہ بڑھو پھر بہت زیادہ پساند پادروں دی سنگراند دوستو سوارے سی باد پادروں کہن دے نے پادروں پادروں آپا اردو جو بادروں کہن دے نے دوستو بادروں نہیں لفظ ہے بادروں تے اپنا جڑا مطلب کے ایک عام چالبے آنا لفظ آپا پادروں کہہ رہی تھا کیونکہ پنجابی سارے پادروں ہی جانے پادروں کہن دے وہ بولنا آسان پنجابی چیز ہی بادروں ہی لفظ ہے یا یا اے نا میں نا سنگران سنی ہوں جو اچیتے پھر اچیت تو باد مساق دین چنگران گیا فگنے چیتے مساقے جیتے ہاڑے سونے تے پادروں یہ نا یہ ہر مہینے دی اپنی ہسٹری اپنا اتحاس اپنی ایک مہمہ اندی اکنا اپنا یعنی کہ ایک اندے بارے اے اہمی مین اے نامی رکھے گئے اے نیا اگر جی اہمی مین اے نا باڑ گئے دے مہینے رکھے گئے اے ایک زندگی دا نچوڑنے اندے سابنا لینا دے نام بھی رکھے گئے کہ اے نامی نیا جنسان دے جڑی اے مہمہ ہیں کہ میں چینج ہوں دی تبدیلی اندے سابنا لے یا یا دوستان کو لو اپنا ایک گال پوچھنے کہ میں جدو امی اسی ہے کوئی سے بھی مہینے دی سنگراند سننے گروہ ارجن دیو جی دا بڑا ذکر کیتا کہ گروہ ارجن دیو جی نے اے کیا گروہ ارجن دیو جی نے اے فرمایا گروہ ارجن دیو جی نے اے فرمایا آئی اس مہینے دے انہ دانہ بہت زیادہ ذکر کیتا جنہ دا باقی گروہاں دی نصف مطلب میرا خیال پھر اے یا انہ نے کچھ لکھیا یا انہ تو اے مہینے شروع ہوئے یا انہ تو شروع ہوئے میں جڑا بکرمی کلندر دے بارے سوچ بکرمی بکرمی یا بکرمی بکرمی کلندر جڑا ہے نا یہ مطلب کہ کلندر جال دا دوزار تیرہ چھوڑا یہ دے تمہیں پہل لے دا ہے نانک شاہی کلندر دی ہے بکرمی کلندر نانک شاہی کلندر دے میرا خیال پندرہویں سال بنے نے دوزار جگہ دے فالو نہیں ہو رہا ہاں جی وہ انہوں رجائٹ کر دیتا گیا اسی ایس جی پی سی نے بھی کہ وہ دے بیچنا انجسی نا کہ ایک دفعہ گروہ نانک صاحب دے جنم جڑا دیڑے نا وہ دو دفعہ آ گیا سال چاہا سال چاہا آ گیا وہ انجس ہو نہیں سکتا مطلب کہ وہ دی ضرب تقسیم ایسی بنائی گی ٹھیک ہے دوزار تو تو انوے کیسی لگی کہ تھا ضرور دس ہے پادروں دے میرنے کوئی اگر توڑے کوئی اتخاص ہوئے پادروں دے میرنے کوئی اچھی خبر ہوئے کمنٹ جی ضرور لکھے آجے حوصلہ افضائی ہوئے گی اللہ نگے بان